بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ جناب علی کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ مولا علی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنگ کا بچنے لگے گا چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم مولا علی علیہ السلام سے مشکل سوالات کریں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی ان سوالات کے جواب دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے کیونکہ وہ مولا پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کی بجائے تو رات سے دیا جائے گا اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور اس جلال کی قیاد میں قیادت میں امام علی کے پاس آئے اور بولے اے علی ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچہ سنا ہے حضرت علی مسکرا کر بولے تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو راسل جلود بولا ہم آپ سے چند سوالات کریں گے آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے مولا علی نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہیں ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لگے یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقین ان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں دونوں فریقوں میں معاملہ تیہ ہو گئے اور سب لوگوں کو بلاریا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راسل جلود چہرے پر فاتحانہ مسکراہت لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا اے علی پس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے یہودی یہ بات جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے اور اس بات کا جواب باب علم کے لیے دینا ناممکن ہوگا مجمع میں بیٹے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں ایسی کوئی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو تب مولا علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سے چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا جواب شرک شرک ہے اللہ خر قسم کے شرک سے پاک ہے تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ گئے اٹھا تو اس راسل جلود میں دوسرا سوال کیا اور بولا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سے جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے مولا علی بولے اللہ ہر جگہ موجود ہے اس پر راسل جلود بولا اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں علی المرتضی نے فرمایا کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ساتھ میں آسمان سے آیا ہے پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو وہ بولا کہ وہ زمین کی ساتھویں گہرائی سے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا تمہارے قریب وہاں کون تھا تو وہ بولے ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے یہ جواب سن کر یہودی شردہ رہ گئے تب مولا نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذریعے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا یا علی یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے مولا علی بولے ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راسل جلود تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کے بجائے مولا سے تاریخی سوال کیا اور بولا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا مولا علی بولے اس چشمے کو تھوڑ چھوڑو پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کے ایک چرٹان کے نیچے ہے راسل جلود کے مو سے بیس ساختہ ہاں نکلا تو مولا علی بولے آج اپنی اصلاح کرلو کیونکہ زمین پر پہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس سے تم سمجھتے ہو بلکہ زمین پر پہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا اور اس سے آبِ حیات جاری ہے یہودیہ نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا اس سوال پر مولا علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجرہ سود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور وہی پہلا پتھر ہے یہودیوں آپ کے جوابات سن کر حمد نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کے اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے تب ان کے رہنمانے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کون سے چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے مولا علی بغیر کسے تغوقف کے بولے تم اپنے مہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور ہر آنے والی رات آنے والا دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ راسل جلود نے اس پر ایک اور سوال پوچھا بولا زندہ رہنے کے بہچان سانس لینا ہے کیا کائنات میں کوئی ایسے چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ رہی حضرت علی نے فرمایا جانتے ہونا کتاب میں لکھا ہے کہ جب صبح نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان یہ سن کر وہ جلدی چلتی بولا اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنے ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی مولا علی نے فورا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے جب دریاء کو اپنے آساغ سے دو ٹکڑے کیا تو زمین پر سورج کی پکرنے پہلی دفعہ پڑی اور جب آپ گزر گئے اور وہ پانی نے راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنے دوبارہ کبھی نہیں پڑی اگلا سوال یہودیوں نے کیا بولا یا علی یہ بتائیں وہ کون سے دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سے دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں مولا بولے اسمان اور زمین کی طرف دیکھو وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤگے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں یہودی رحمہ حیرت زدہ تھا مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا لہٰذا بولا یہ بتائیں یہ علی وہ کون سے چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے مولا علی بولے موسیٰ علیہ السلام کے اصا کا خالق خود اللہ ہے اور اس اصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا بیت اللہ کا تواف تو زیہیات کرتے ہیں لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا تواف کیا مولا علی بلا توقف بولے کشتی نوخ ایک ایسی بے جان چیز ہے جو تواف کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے کرد ساتھ چکر تواف کیا راسل جلود نے باب علم مولا علی سے کئی سوال کیے اور تمام کے تمام جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیئے تو بلا تک اوف دیئے اور مجمع میں بیٹھے ہوا ایک یہودی بولا حضرت لوگ تو ہر سوال پر سرچ کر جواب دیتے ہیں آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں اس پر مولا علی بولے تمہارے ایک ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں تو وہ فوراں بولا پانچ اس پر مولا علی بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہیں جس سے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں یہودی نادان نہیں تھے جانتے تھے کہ باول علم ہے آپ کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جواب ٹھیک مل گئے تو راسل جلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑا اور دارہ اصلاف میں داخل ہو گیا موسیقی 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 موسیقی